آج چھے مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا خان صاحب کو ایرسٹ ہوئے اور میرے پاس کوئی اس دن بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا تو بتا رہا تھا کہ دس یارہ کورٹ کی پرمیشنز ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی مائک جو اتنے پڑے ہوئے ہیں سامنے ہیں آج فائنلی میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے خوش ہوئے بہت وہ میڈیا کو یاد کر رہے تھے سلام وغیرہ ادھر ادھر ان کے کچھ پیسیجز ہیں جو کہ انہوں نے میری ذمہ لگایا ہے کہ آپ تک پہنچاؤں بہت ضروری ہیں کچھ فیصلے ہیں وہ میں آپ تک بعد میں پہنچاؤں گا اور کچھ جو میسیجز ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک پہلے ایک تو وہ ملک کے بارے میں بہت کنسلن ہے ان کی پرائیمری کنٹینشن یہ ہے کہ ملک اس وقت معاشی تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور سب سے ٹاپ پرائیورٹی جو ہے کسی بھی حکومت کی وہ ملک کی معاشی صحت کو بہتر بنانا ہونا چاہیے اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ شاید مسئلے کا حل اس لیے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا جتنی بھی فنڈنگ آپ کو ہوگی وہ کنڈیشنز کے ساتھ ہوگی اور وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ غریب کے اوپر جو ہے وہ لاغو ہوگی تو اگر اس کی اس وقت جو ہے اس بچارے کو مشکل سے دو وقت کی روٹی مل رہی ہے تو شاید اس کو ایک وقت کی روٹی کے اوپر آنا پڑ جائے کیونکہ وہ جتنے بھی آپ کو ڈالرز ملیں گے وہ اس کے اس کی اس کے لیے آپ کو مزید ٹیکسس جو ہیں وہ لاغو کرنے پڑیں گے سو ان کے نزدیک مسئلے کا حل جو ہے وہ پاکستان کی جو ایکسپیکٹ کمیونٹی ہے جو ملک سے باہر ہے وہ ملک میں سرمایہ کاری کرے تو پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو لارچ انٹرنیشنل ملٹی کوپریشنز ہیں وہ بھی اگر سرمایہ کاری کریں تو ملک کے حالات جو ہیں معاشی حالات وہ بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پروائزو ہے فری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک سٹیبل پولیٹیکلی منڈیٹڈ حکومت موجود ہے جو عوام کا منڈیٹ ہو عوام اس کو سپورٹ کرتے ہو اور عوام اس حکومت کی بنائی ہوئی پولیسیز کو سمجھ کے برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہو اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے دوسرے فیس کی کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں وہاں عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ہمارے ایک اندازے کے مطابق ایک یہ بھی کہانی اپنی بیان کریں گے بسرہ صاحب کچھ برگیڈر صاحب بھی آپ کو سنا کے گئے ہیں ہمارے حساب سے کوئی تقریباً ایک سو اسی کے قریب سیٹیں جو ہے نیشنل اسیمبلی میں پی ٹی آئی کی بنتی تھی لیکن اس کو کم کر کے جو بھی آپ کے سامنے آیا ہے وہ کیا گیا ہے تو سب سے پہلی پری کنڈیشن ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو عوام نے منڈیٹ دیا ہے اس کے این مطابق جو ہے حکومت بننے دی جائے اور اس حکومت کو چلنے دیا جائے کیونکہ یہ حکومت بننے سے اور اس کے چلنے سے ہی یہ پاسبل ہے کہ لوگوں میں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری ایکسپیٹ کمیونٹی ہو یا ادھر وائز کو ملٹی نیشنلز ہو وہ تب ہی ان کا کانفیڈنس جو ہے اس ملک میں انویسمنٹ کرنے کے لیے بڑھے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے وقت بہت کم ہے اور جتنی جلدی فیصلے ہو سکیں اتنی جلدی کرنے چاہیے دوسری جو بات انہوں نے کیا ہے کہ اس وقت ایک کانشس اور سٹرونگ ایفٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ کو اس ملک کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے جو کہ کنٹرول کرتی ہے شریف کی فیملی شریفوں کی فیملی اس کو ایک کانشس ہیفٹ کے ذریعے اس ملک کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ملک کی حکومت میں کانفیڈنس کی بجائے لیک آف کانفیڈنس کی طرف بڑھے گی اور اس وقت اگر تباہی کے دھانے کی اوپر کھڑے ہیں تو وہ اس قسم کے کسی حکومت کے آنے سے وہ تباہی کا دھانہ جو ہے اس کو بھی ہم کراس کر جائیں گے تو انہیں نے کہا جی کہ اس وقت جو پاور بیلڈرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا میسیج یہی کی تھا کہ جو الیکشن جیتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائے اور اس کو حکومت بنائنی دینی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آج کچھ فیصلے کی ہیں جس کی روداد آلیڈی میرا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ کے پی میں خیبر پاکٹون خواب میں ہماری حکومت ہمارے پاس ورچولی ٹری فورت مجورٹی ہے تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے علی امین خان گنڈا پور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی پریٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے تین پارٹیز کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے پی ایم ایل این ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ان کو چھوڑ کے باقی تمام پریٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے کہ میں ان سے رابطہ کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کوالیشن پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم تشکیل دیں جو کہ جمہوری اقدار کے لیے لڑائی لڑے گی اقتدار کے لیے نہیں بلکہ جمہوری اقدار کے لیے لڑائی لڑے گی اس کو بھی میں انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ میں اس کو اس کے اوپر میں فردر کام کروں گا اور آمیر ڈوگر صاحب کو انہوں نے دوبارہ چیف وپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہمارے جتنے بھی الیکٹ ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹس انہوں ان کو اکٹھے کر کے اور ان کو آگے کا جو پروگرام ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی اس کو جتنا جلدی بھی ہو سکے وہ کروا دیے جائیں وہ بھی چونکہ رسپانسیبیلیٹی میرے پاس ہی ہے تو وہ میں اس کو جلدی سے جلدی اس سے نبورہ دازمہ ہونے کی کوشش کروں گا کچھ انہوں نے کور کمیٹی کے بارے میں بھی فیصلے کی ہیں وہ ہمیں اپنے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو بتا دوں گا سو یہ میجر فیصلے تھے ان کے تو کیپی میں ہم لوگ حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں اور سینٹر میں بھی ہم حکومت کی تشکیل کے لیے کوششن جو ہیں وہ اپنی ری ڈبل کرنے جا رہے ہیں اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے اس کے علاوہ ہماری دو پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کی ہے سینٹر میں اور پنجاب میں ہم ایم ڈبل ایم کے ساتھ کوئلیشن بنائیں گے سینٹر اور پنجاب میں اور کیپی میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کوئلیشن بنائیں گے تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں یہ بھی ہم امپرمنٹ کریں گے وہ آلیڈی انفیکٹ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے یہ ان کے بڑے بڑے فیصلے تھے اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوالوں اس سے پہلے میرا خیال ہے میں بسرہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی داستانِ غم جو ہیں وہ سنا دیں اچھا میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں جلدی جلدی سنا دی ہسر روح صاحب کی موجودگی میں انہوں نے ساری باتیں کر دی میں صرف جو یہ اس وقت فراڈ جھرلو الیکشن کروایا گیا ہے اس سے تم دولے صرف میرا تعلق جنوبی پنجاب سے سب دوست جانتے ہیں یہ کہتے تھے وہاں پر گاؤں میں ووٹ بہت کم ہے آپ کو پتا ہے میرے نومینیشن پیپر جو کچھ خسام نہ ہوا سپریم کورٹ سے بہال ہوئے ٹوٹل آٹھ دن میرے پاس تھے کیمپین تک کرنے نہیں دی گئی لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے عمران خان پاکستان ہے آج بھی میں کہتا ہوں سب میڈیا کے موجود میں خدارہ خان صاحب سے بات کیجئے کیونکہ عمران خان پاکستان ہے اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کا بوڑا مائیں بہنیں بیٹیاں سب سیسا پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک یہ موشی استعقام کی بات کی جب تک یہ سیاسی استعقام نہیں آئے گا موشی استعقام نہیں آسکتا اور اس اگر یہ جرول اور فراڑ حکومت بڑھائی گئی میری نظر میں بہت تباہی آئے گی اینے ون سکس تری بہاول لنگر آپ کو ایک بہت حلق ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں جہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مربانی سے عمران خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا اور عوام نے محبت کی حرونہ باز ووڈہ باز والوں نے تین کینڈیڈٹس تھے شوقت بسرا پی ٹی اے کی طرف سے نورل حسن تنویر مسلم لیگ نون کی طرف سے اور زیاہ لیگ کے محمد اجازو لک شوقت بسرا نے فارم فورٹی فائی کتابے میرے پاس ایک ایک فارم فورٹی فائی موجود ہے اور نون لیگ والے کے پاس بھی ہے مجھے میں نے لیے ستانوے ہزار ووٹ نون لیگ والے نے لیے بہتر ہزار چار سو بیاسی ووٹ اجازو لحق نے لیے ہیں اٹھونجہ ہزار آٹھ سو بیاسی ووٹ اور عجب تماشا دیکھیں شاید یہ پاکستان کا واحد علکہ ہوگا میں بہت سن رہا ہوں کہ دوسرے کو انہاؤنس کے یہاں جو تیسرے نمبر پہ محمد اجازو لحق ہے اس کو انہاؤنس کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفکیشن کر دیا گیا ہے آج ہم الیکشن کمیشن میں میں بھی گیا تھا نون لیگ والا بھی گیا تھا حالانکہ ہم دونوں متحارف پارٹی ہیں نو آجا یہ وہ دھندوالے الیکشن یہ تو اتنا دھندلا اور دھندلائیوہ الیکشن ہے کہ آپ کو میں کل رفوزن سب کو ریکویسٹ کی ہے کہ انشاءاللہ اندر ہم پورا میڈیا لگا کے کانفرنس روم میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایرنے وان سکس پر کس طرح ڈی پیو بہاول لگر پولیس والے نے وہاں پر ہمارے اس ریٹرننگ افسر کو اٹھایا کہاں وہاں پر جو وہ ہمارے بیلٹ باکس تھے وہاں پر غائب کیے گئے وہاں پر کس طرح نئے فارٹی فارم بنانے کے لیے ٹھپے لگ رہے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وید پروف کہہ رہا ہوں وید ایویڈنس کہہ رہا ہوں تو آج میں چیف الیکشن کمیشن صاحب کا اس بات پر مشکور ہوں کہ انہوں نے مربانی کیا اور ساتھ نون لیگ والا میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا حلقہ ہے کہ مسلم لیگ نون والا چیخ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ بھی دھاندلی ہو گیا میرا بترز آ رہا ہے شوکت بسران کی بنانا مجھے بنا دو پی ٹی آئی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل ای نکٹے ہو گئے سو سو کہنے کا مقصد یہ ہے ابھی بھی وقت ہے ہمیں ہمیں پاکستان جس حالات کی طرف گزر رہا ہے پاکستان کا نوجوان خاص طور پہ دیکھیں پاکستان کا نوجوان عمران خان کی دیکھ پرف دیکھ رہا ہے اپنا مستقبل پی ٹی آئی میں دیکھ رہا ہے تحریک انصاف میں دیکھ رہا ہے میں دوبارہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے چونکہ بات لمبی ہو جائے گی یہ این اے ون سکس تھیری کی مثال میں نے اس لیے دی یہ آل اوور پاکستان ہے یہ امانت ہے سیٹ ہلکے والوں کی اور عمران خان کی انشاءاللہ ہم سب لوگ واپس لیں گے اور ہم سب لوگ انشاءاللہ اسمبلی میں ہوں گے کیونکہ یہ خان کی امانت ہے ایک منٹ دے دیجئے اجاب صاحب کو ایک منٹ انہوں نے کہا ہے میں نے ایک بات کرنی ہے جی ساملے کمچی دو نہ کریے ہو میں صدر ہوں سنٹرل پنجاب کا لاہور پیس میں صرف لاہور کے بارے میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں لاہور میں ہم نے کن حالات میں الیکشن لڑا ہے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آج بھی نونلی کا گڑھ ہے انہوں نے رائل فیملی کی چاروں سیٹیں رات کو چینج کی ہیں دھانلی کر کے نواز شریف ہار چکے تھے ڈاکٹر جاسبین راشد سے مریم نواز ہار چکی تھی حمزہ شباز ہار چکے اور شباز شریف صاحب بھی ہار چکے ہیں جس طرح بسرہ صاحب نے کہا کسی وقت بھی آ جائیں ہمارے پاس ہم پورا آپ کو صاحب میں دیٹر رکھتے ہیں کہ وہ ثابت کریں گے کہ چاروں سیٹیں انہوں نے آریت ان کا وہ اب گڑھ نہیں رانو ملی کا وہ ختم ہو چکے انہوں نے دھانلی سے ثابت کرنے کی کوشش کی جو ایک امیلی لاہور سے جو نے لاہور کی بات کی ہے وہ تو اپنی پوزیشن کے لئے باقی بھی دو تین آپ کے حصے دوں گا جو غائب ہیں جتنی امید ہے آپ کو پاکی لوگوں کو آپ بچا لیں گے اور جو اغماء ہوئے ہیں براہ بیان ان کو منظر آپ پر لانے کے لئے بھی آپ کو بات جا رہے ہیں اچھا بات ہے وہی ازگا ہے دس کے گاہ امیدوار چینج ہوئے ہیں پہلے نوشیر تکار ہوت نہیں گئی تھی انہیں حلقے میں آج علیہ السلام بلی وہی چیز لے کے الیکشن پیشن آئے ہیں لیکن شروع نہیں ہوئی چا کہیں گے یہ جہاں تک جی ایک دو آپ 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 زیادہ میں جو جو لاہور سے چھوڑ کے گئے ہیں ان کے اوپر بالکل سکٹی ٹو اور سکسٹری لگتی ہے بالکل ہم لیگل معاملہ ہے وہ ہم ان سو اسی اور ریسے بھی دیکھیں جس نے خان کو چھوڑا نا اب یقین مان لیجئے اس کا وہ رکشہ تو کیا جلائے گا لوگ اس پیابی میں پینڈو بندہ کھوڑتے تھے بٹھا آگے نا بات سن لیں گدے پہ بٹھا کے اس کے گھل میں جوتے کا ہاتھ ڈالیں گے موں کالا کرے پورے پاکستان میں گوائیں گے جو خان کو سوڑے گا امران خان صاحب نے بہر سے بتایا کہ جو علی مین گنڈاپور صاحب ہے وہ بزارت اللہ حضر پختمخواہ کی ملصب پر بیٹھیں گے سر خیوٹ پختمخواہ میں اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان سے بھی زیادہ پوزیشن کر دیا گئی ہیں کن وجوہات کی بینہ پر زیادہ پر گنام ہے یہ آپ کی اپریزل جو مجھے نہیں پتا کہ سپیسز کے اوپر ہے پارٹی لیڈر کی جو اپریزل ہے اس کے مطابق وہ بندہ زیادہ کوالیفائی کرتا ہے اس لیے اس کو منڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ حکومت پر آئے گا اچھا راو صاحب یہ بتا دیجئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام طور جو سیاسی جماعتیں وہ نمبر گیم کی دوڑ میں لگ گئی ہیں ترکین صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہے جماعت اسلامی نے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا ترکین صاحب نے کیا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ سیری جسمنٹ ہو جائے گی پہلی چیز دوسرا یہ بتا دیجئے پیپلز پارٹی اگر رابطہ کرتی ہے جیسے کل بھی جو ندیمت پر چینلوں نے بھی کار رہے ہیں کہ پی ٹی اے کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے کیا کوئی معاملات ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ نے سنی نہیں میرا خالب میری پریس کانفرنس میں نے کہا تھا تین پارٹیاں لڑا کر دی تھے اس کے علاوہ باقی سب کے ساتھ آپ کوالیشن یہ جمہوری اقتار کو فروغ دینے کے لیے ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پارٹیاں دوسری بات ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہوئی ان کے ساتھ جو اجسمنٹ کرنی تھی وہ ہو چکی ہوئی راو فاطم صاحب بڑے اختصر میں خبر چل رہی تھی کہ خان صاحب بنی گالا تم چلا رہے تھے تم چلا رہے تھے کون چلا رہا تھا نہیں نہیں بتا دینا آج اس سوالے سے کوئی بات ہوئی کہ برشا بی بی کہاں ہوگی اور خان صاحب نہیں ہے خود بھی کہا رہے ہیں نا پر دیکھیں ہم نے پیٹیشن دائر کر دی ہوئی ہے بشا بی بی نے دائر کی ہوئی ہے اور وہ پیٹیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ آہ میں اڈیالا میں جانا چاہتی ہوں خان صاحب کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ ان کو بھی اڈیالا پھیلے اور وہ پیٹیشن جو ہے وہ کوٹ کے پاس ہے تو کوٹ ڈسائیڈ ہے بائیس طریق کو نوڈز ہوئی ہے بائیس طریق خیبر پکھونخہ میں ایک دم سے اضامات لگنا سیل ہو گئے ہیں کہ خیبر خیبر پکھونخہ میں بڑے سیل ہوئی ہے چور کو چوری نظر آتے ہیں چور کو شریف آدمی کبھی نہیں بولا یہ جو میں نے کہا ہے وہ شریفوں کے بارے میں کہا ہے نمبر دوسری بات سوئی ایک سیکنڈ یہ پڑا سا پیشنس دکھا دیں سب کے سب کے سوال آ جائیں گے ان کے سوال کا دوسرا حصہ صدر صاحب کے ساتھ ہم نے جا کے پاکستان کی بات کی ہے پاکستان کے مستقبل کی بات کی ہے پاکستان کے عوام کے مستقبل کی بات کی ہے پاکستان کی بھلائی کی بات کی ہے جی ٹیم پاٹیوں کو تو آپ نے خارج زمکان کر دی آپ کی جو چی مریجے دوید ہوگی اس کے لیے ایک تو یہ یہ یو آئی کا بتائیے گا کہ اس کے ساتھ مل کے آپ نے مریجے دوید کریں گے اور جو طرف فافن کی رپورٹ آئی ہے کہ پاٹی سکس ہلکے وہ ہیں جہاں جہاں پر جاندلی اس پر پاٹی سکس ہلکے وہ جہاں سے ٹی ٹی آئی کے کڑھی ریک کامیاب ہوئے چلے اور پاٹی ٹری جو ہلکے وہ ہیں جہاں پر نوزی جائیں ٹھیک ہے جب دو جائیں جا کے فورم کو اپروچ کریں ٹھائٹ دیکھیں ہمارے ان کی ملاقات جو ہے ان کے کمرے میں نہیں ہوتی ہے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ اور ارینج کیا جاتا ہے جہاں ہم بیٹھے تھے وہ بھی کراس ٹیبل بیٹھے ہوئے تھے ہم میز کے دوسری طرف تھے پیچھے سرکار بیٹھ ہوئی تھی سرکار بیٹھ ہوئی تھی سو کوئی چیز اگر آپ نے کوئی پرائیوٹلی کو بات کرنی تھی تو ہمیں اشارہ کرتا تھا وہ اٹھتے تھے کان لاتے تھے میرے پاس میں ان کے کان میں بات کرتا تھا میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے انہوں نے بھی ایک دو ایسی کرنا تو یہ مطلب بری انکومٹیبل سٹیٹ جہاں تک ان کا اپنا سوال ہے ایسی کرنے کے بعد بھی اس کا سمائل نہیں کیا وہی سمائل ایٹرنل ایٹرنل سر آپ آپ سے آپ کے لئے لین 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 موسیقی بات کرنا تک چیز اکprogram ورد حلائے afادہ تو اگر ہے جو نیسے فردیران لین Bitte بات در مورد نے کوئی ہوا دارا خوددر کا معلوم مجھے تھو۔ ٹھیک ٹھیک ماجمے توانج باقشید وپر حمد کی طرف دنیوں میں ڈیمتزی ہوشی۔ فقریب مجھے پانجاب میں این سکر ہے جہوہ توانج میں ڈیمتزی ہوشی تو جہوہم تو یہ مجھے داری ہے کہ ہم اپنی طرح کیا ہے ہم کیا ہے کہ انجاب مساریٰی تقیbumی کی طرف دور یا متوسکتی اور مجھے balanced سیر جو طرح کے ساتے ہیں پر تلوشہ نمبر 64 کے ساتے ہیں پتہ لک退ہ The Pti جاہمارے ہمیں جاہمارے ہیں کپ پہر پرندہ اور پجاب پوازیر کامی کی طرف افرادی کامی چاہمارے ہمارے ہمارے ہیں کامی چاہمارے ہمارے 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 ہیں اس کے پرہنے کا پرزائی نہیں ہے ساہمارے ہمارے کی طرف ہے is to have that mandate of the people restored in favour of PTI. موجود ہے. مجھے کوئی ایک ہفتہ دے دیجئے میں یہ سب لوگ کنسولیڈیٹ کر کے بسرہ صاحب نے کہو گا کہ پریزنٹیشن کرے بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت سن لیں یہ جو رہو صاحب نے بات کی ہے ٹوٹل جو سکسٹی فائیو سیٹس ہیں ان کے پاس فارم فورٹی پائیو موجود ہیں ڈاکومنٹ کر کے ہم باقیدہ آپ کو پریزنٹیشن دیں گے آپ کول دیں گے آپ گے آپ گے آپ گے آپ گے آپ کو شکریہ جنگی ہے میں نے رہا کیا شکریہ شکریہ ہوئی تو کیوں کوئی جنگی ہے ایک پر عمران کھان آہمی کے ساتھ اس کا ملکاک ہمارے کیا ہے میں بھی آپ مل کر بیٹھیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خان صاحب نے کچھ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ بھی آپ مل کر رہے ہیں ہماری کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے جی نہ ہم نے کرنی ہے کسی جراستی عدارے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے ہم نے تو جو ہمارے یہ جو چور بیٹھے ہوئے شریفین آل شریفین اور آل زردارین ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے ہم انہی کے ساتھ لڑائی کریں گے بلکل ہے ریس میں ریس نی ہمارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں وہ پتہ نہ آپ کو پروblem کر دیتے ہیں ایسے وہ کیٹیگرائیز اوہدر ہوتے ہیں ایسے وہیٹ میں نے صورت coat چینیے کہ ہونے آپ اور اس کے لئے اس کے لئے coach ہیں میں freestyle Engagement کے لئے سکتے ہیں میں ملے دیت想واہw ایسے اپنے والے پیس کے لئے میں خوش کریں 여�تtyا ٹھیک کے لئے وقت ہم سب gosta چینیے کہ تاوہفaudio Refuge کی ض Amer السلام کے لئے ایسے وہیٹ pairs موصل ح onset پاندا растائے لے بھی اس کے لئے سوٹ تکries خاص طور پاندا کری��ہ ا اس کے لئے اط거든요 ا transpose کو ان روں کو ہی دا کر سünüھے plywood دا اسو building جانے کا چلے کیا کہ راو oni کیلے کے لوگ کہ اب پر آدمی personnel کہ مرمک gladly یا مارگے رہے کے بارے میں کہ کیا احترار جانے ہیں وہ آپ کو نہیں ملی ان کے خلاف ادازتوں کے جانے کے بجائے آپ کو ہی چھوٹ پر چانہ دینا چاہیے پارٹی اس معاملے کو لے کر کوئی سیریس ہوت رہی ہے پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی پارٹی سب چیزوں کو کنسیدر کر کے فیصلہ کرے گی کہ ہمارے لیے کیا بہترین راستہ پوروڈ آگے جانے کے پارٹی سینٹر میں جی ہم تینوں جگہوں کے اوپر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اس آئی سیڈ پارٹی سینٹر میں ہم سیڈ پارٹی سیڈ پارٹی سیڈ پارٹی اس کو کنسیڈر کرتی جائے گی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے باقی بھی سارے دوست ہیں ان کو شامل کیا جائے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگلا سٹیپ کون سب ایترین ہمارے لیے جو ہم لیں گے ہم پری میڈیٹیٹیٹیٹ کسی چیز کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم یہ لازمی کرنا دیکھیں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کوالیشن ہم صرف جو ریزرف سیٹس ہیں وہ لینے کے لیے کر رہے ہیں اور وہ جا کے ان پارٹیز کے اندر جا کے جو کلیم ہے وہ کریں گے وہ ہمیں گے